نمشکار بچوں جو بھی ہمارے سمپرک میں آتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنے وچاروں کا آدان پردان کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا بہت پسند کرتے ہیں جو بھی سادھارن بھاشا میں ہم اپنے دل کی باتیں دوسروں کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اسی کو ہم سمواد کہتے ہیں یہ باتیں آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بھلے ہی وہ اپنے کے ماتا پتا ہو دوست ہو کوئی سبزی بیچنے والا ہو وہ ادھیاپک ادھیاپکہ ہو یہ سب جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں انہی کو ہی ہم سمواد کہتے ہیں اور ان سب باتوں کو لکھنا سمواد لیکھن کہلاتا ہے جسے آپ ڈائلوگ رائٹنگ بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کو میں آپ کو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھا اس چتر میں آپ کو ایک ادھیاپکہ اور ایک چھاترہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں سمواد لیکھن آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ادھیاپکہ ونوط تمہارا گرہ کاریاں کہاں ہے چھاترہ ادھیاپکہ جی میں اپنا گرہ کاریاں نہیں کر پائیا ہاں ادھیاپکہ تم نے اپنا گرہ کاریاں کیوں نہیں کیا ونوط چھاترہ ادھیاپکہ جی کل رات کو میرے گھر پر ایک کارے کرم تھا میں اسی میں ویست ہو گیا اور اسی لئے اپنا گرہ کاریاں نہیں کر پائیا ادھیاپکہ جی تو کیا تمہارے لیے گھر کا کارے کرم گرہ کارے کرنے سے زیادہ مہتفہ پورن ہے چھاتر نہیں ادھیاپکا جی آج کے بعد آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں کل ہی اپنا گرہ کارے کر کے آپ کو جمع کروا دوں گا ادھیاپکا ٹھیک ہے بینوٹ کل اپنا گرہ کارے جمع کروا دینا چھاتر دھنیاواد ادھیاپکا جی تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم ایک چتر کے اندر پاتروں کی کھوج کر کے ان کے بیچ میں ہو رہے سمواد ان کے بیچ میں ہو رہی باتچیت کی کلپنا کر سکتے ہیں imagination کر سکتے ہیں اور کلپنا کے گھوڑے کہیں بھی دوڑائے جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس چتر میں ہم نے کتنی سرل بھاشا میں اس چتر میں میں نے ادھیاپک کو ادھیاپکا اور رمیش کو وینوٹ سے بدل دیا تھا اب جیسے اس چتر میں آپ کو ایک سبزی بیچنے والا اور ایک لڑکا دکھائی دے رہا ہے آپ سبزی بیچنے والے اور لڑکے کے بیچ میں اپنی کلپنا کر کے سوچئے کیا سمواد ہو سکتا ہے لڑکا سبزیوں کے دام پوچھ سکتا ہے دکاندار دام بتا سکتا ہے لڑکے نے سبزیاں کھرید لی ہیں اس کے بعد پیسہ دیا جا سکتا ہے اور بھی آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں اس چتر کو دیکھ کر کے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت اچھے سمواد لکھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے اور بہت سندر سے لکھئے